اسلام علیکم میرا نام ہے نومان جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل تپاور آف اینجے اینجے سپیک میں ایک بار پھر خوش شامدید آج ہم بات کریں گے انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ہونے والے آڈی آئی ورلڈ کپ میچ کی تو میرا بین سٹوک سے ایک سوال ہے کہ یار آپ واقعی میں دو ہزار انیس والے بین سٹوک ہیں کیا پرفارمنس ہے آپ کی یار بلکل ہی میں تو کہہ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں کہ آپ دلی دل میں بٹلر کو بدوائیں دے رہے ہوں گے کہ آپ کو انہوں نے واپس کیوں بلایا آپ تو دو ہزار انیس میں زبردست اننگ کھیل کے زبردست فائنل کی وہ شاندار اننگ کھیل کے انگلینڈ کو ورلڈ کپ جتا کے جا چکے دے خیر آباد کر دیا تھا تو آپ کے لئے تو زبردست ہو گیا تھا وہ لیکن آپ کی واپسی نے تو صرف نہ انگلینڈ ٹیم کو مایوس کیا بلکہ آپ کو خود کو بھی مایوس کر دیا ہوگا کہ یار میں تو اچھا خاصا جا چکا تھا کیا نام تھا کیا شہرت تھی اور کیا دبردست ریٹائرمنٹ لی تھی میں نے اپنی اور اب تو بالکل ہی ایک برا خواب بن کے رہ گیا ہے پوری انگلینڈ ٹیم کے لیے اور جس کو بھولائے نہ بھولے یہ وہ آلی مثال ہو گئی ہے اور جس طرح بابر آزم کا حال ہو گیا ہے کہ بابر آزم پتہ نہیں اپنے ملک واپس جائیں گے تو ان کے پاس کیپٹنسی رہ گی نہیں رہ گی ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا بارال میچ کی طرف آتے ہیں انگلینڈ نے پہلے ٹاوس جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کافی حد تک درست ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا کیونکہ انگلینڈ کے بالرز تو اپنی جوب کر رہے ہیں اچھی بالنگ کر رہے ہیں لیکن انگلینڈ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بالکل ہی کام نہیں کر رہی ہے بارال پہلے بات آتا ہوں میں آپ کو روحش شرما اور شبمن گل نے ایننگ کا آغاز کیا شبمن گل جلدی آؤٹ ہو گا 26 رن پہ پہلی وکیٹ گلی اور وہ شبمن گل کی تھی جنہوں نے نو رن منائے اس کے بعد ورات خولی صفر پہ گئے شریعہ سیعہ نے چار رن منائے چالیس رن پہ تین کھلاڑی انڈیا کے واپس پوینینڈ لوٹ چکے تھے اور تنہا روحش شرما کھڑے ہوئے تھے جو کیپٹنسی والی اننگ کھیل رہے تھے اور اپنی ٹیم کو بچا رہے تھے ان کا ساتھ دیا کہل راہل نے چالیس رن پہ تین کھلاڑی آؤٹ تھے جب کیل راہل آئے اور انہوں نے روحش شرما کا ساتھ دیا اور بڑا زبردست دونوں کے دمیان پارٹنر شب ہوئی نائنٹی ون رنز کی پھر اس کے بعد کیل راہل بے تکی شارڈ مار کر آؤٹ ہو گئے اور ایک سو اکتیس رن پہ چوتھی وکیٹ گری کیل راہل کی اس کے بعد سوریا کمار یادف آئے انہوں نے روحش شرما کا ساتھ دیا اور اچھی اننگ چلا رہے تھے لیکن روحش شرما پھر آؤٹ ہو گئے انہوں نے ایٹی سیون رن بنائے اور وہ آؤٹ ہو کے چلے گئے اس کے بعد سوریا کمار یادف آئن ہنڈٹ کھر دے رہے روینڈہ جتیجہ آئے انہوں نے آٹھ رن بنائے شامی آئے ایک رن بنائے جسوری بومرہ نے سولہ رن بنائے اور کلدیب یادف نے نو رن بنائے اور سوریا کمار یادف نے فورٹی نائن رن بنائے اور ففٹی بھی نہیں کر سکے بارال انڈیا کو 229 رن پہ پہنچا دیا اور 229 رن کا ٹارگٹ انگلینڈ کے لیے دیکھنے میں تو انگلینڈ نے جیسے کہ پہلے مرحلے میں میچ مار لیا اور انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے اب یہ 229 رن کا حدف بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا کہ یار اتنی تو ٹیم ہے کہ 229 رن بنا لے گی انگلینڈ کی جانب سے وکیٹ ٹیکر رہے ڈیویڈ ویلی جنہوں نے تین کھلاڑیوں کو اوٹ کیا دس ہور کرائے پینتالیس رن دیئے کرس وک نے نو ہور کرائے تھاٹی ایٹ رن دیئے دو کھلاڑیوں کو اوٹ کیا آدل رشید نے دس ہور کرائے پینتیس رن دیئے دو کھلاڑیوں کو اوٹ کیا مارکوٹ نے نو ہور کرائے چھالیس رن دیئے ایک کھلاڑی کو اوٹ کیا لیونگ سٹون نے چار ہور کرائے انتیس رن دیئے کسی کو اوٹ نہیں کر سکے اور مہین ہی جیت جائیں گے لیکن جب انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کرنے آئی اور ڈیویڈ ملان اور جونی بیریسٹو نے اننگ کا آغاز کیا اور آغاز اچھا نہ ہو سکا تیس رن پہ ڈیویڈ ملان کی پہلی وکٹ گری جسپرید بھورا نے بال کرائی انسائیڈ ایج ہوا اور وکٹ پہ بال لگ گئی بہت برا نصیب بھی چل رہا ہے انگلینڈ کا اگر پچھ پہ اچھے سے کھڑے ہو کے کھل رہے ہوتے ہیں تو انسائیڈ ایج لگ جاتی ہیں پھر بارال جونی بیریسٹو چودہ رن بنا سکے ملان نے سولہ رن بنائے روڈ سفر پہ بین سٹوک سفر پہ بہت ہی بوری پرفارمس بین سٹوک سے بلکل جیسے کہ آئے کھڑے ہوئے اور وکٹ دے کے چلے گئے وکٹ سے ہڑ گئے بلکل وکٹ چھوڑ دی اسے کہ کھلنے کا دل نہیں تھا شاید ان کا کہ یار اب کیا فائدہ اب تو ویسے ہی بار ہو گئے تو اس طریقے کی کچھ نیت لگ رہی تھی ان کی بٹلر نے دس رن بنائے وہ بھی آؤٹ ہوئے اور کھل دیپ یادف نے کیا زبردست بول کری بٹلر بول ہی نہیں بیٹ ہی نہیں لا سکے بول پہ اور بہت ہی بڑا گیپ تھا بیٹ اور پیٹ کے بیچ میں کیا زبردست بول ٹرن کری اور پھر اس کے بعد مہین علی بھی آؤٹ ہوئے پندرہ رن پہ لیونگ سٹون نے سکتایس رن بنائے کریس واک نے دس رن بنائے ڈیویڈ ایلی نے سولہ عادل رشید نے تیرہ اور مارک اوٹ نے صفر کوئی بھی پلئر انڈیا کی بولنگ لائن اپ کے آگے ٹک ہی نہیں پایا فاس بولوں کی بات کریں تو انہوں نے زبردست وکٹ لی ٹائم ٹو ٹائم وکٹ نکالتے رہے سپنر کو لدی بھی آدف آئے تو انہوں نے زبردست وکٹ نہیں تو بات کرتے ہیں انڈیا کی بولنگ لائن اپ کی جسپرید بھومرہ نے چھ اوار کرائے تقدیم سات اوار کرائے بتیس رن دیئے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سراج نے چھ اوار کرائے تینتیس رن دیئے کسی کو آؤٹ نہ کر سکے محمد شامی نے سات اوار کرائے بائیس رن دیئے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا کلدیب یادف آٹھ اوار کرائے چوبیس رندی ہے دو خلاڑیوں کو اٹھ کیا جتے جا نے سات عور کرائے سولہ رندی ہے ایک خلاڑی کو اٹھ کیا بڑی زبردست بولنگ لائن اپ آج انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ فیل ہو گئی تو بولنگ لائن اپ نے سنبھالا انڈیا کو سہارا دیا اور میچ اپنے نام کیا کیا کہنا بڑی زبردست ٹیم بن چکی ہے اور ہر شعبے میں اچھا کھیل رہی ہے بیٹنگ کی بات کرے تو بیٹنگ میں زبردست بولنگ کی بات کرے تو بولنگ میں زبردست فیلڈنگ کی بات کرے تو فیلڈنگ میں زبردست اور بڑی زبردست ٹیم ہے ورلڈ کپ جیتنے لائک ٹیم ہے اور کیا کہنا اپنا ملک ہے اور اپنی پچے ہیں کنڈیشن ان کی اہاں ہیں سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہیں اور اب تک انبیٹیبل ٹیم ہے سب سے بڑی بات کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ یہاں پر ہے اتنا ہائی ہے تو ابھی تک کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکا ہے تو سب سے بڑی بچی بات یہ ہے اور پلیئر آف دا میچ روح شرمہ رہے ایٹی سیون لن بنائے زبردست بیٹنگ کری اور ٹیم کو اس سکور پہ پہنچایا ہے جہاں وہ اس سکور کی دفاع کر سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید انفرمیشن کے لئے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کا ضرور کیجئے گا شکریہ خدا